اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج چودہ دسمبر دوزار اٹھارہ ہے دوستو میں آپ سے شیر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کو مملکت میں رہتے ہوئے لازمی طور پر پتا ہونی چاہیے تاکہ وہ لاپنی لاعلمی کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی قانونی یا دیگر کسی مشکل میں نہ پھسیں میرا چینل سرات مستقیم آپ دیکھتے رہیں اس پر آپ کو وہ تمام معلومات ملتی رہیں گی دوستو جیسا آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سعودی بجڈ 2019 اگلے ہفتے پیش کیا جانے کا امکان ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بجڈ مملکت کی طریقہ سب سے بڑا بجڈ ہوگا سعودی معیشت اس وقت کافی مضبوط ہو گئی ہے سعودی شہریوں ملکی اور بینل کوامی سرمایہ کاروں اور انویسٹرز اس قومی بجڈ کا بہت شدت کی سیاد انتظار کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق ویجن 2030 کے تحت 685 ارب ڈالر کی لاغت کے بیشمار منصوبوں کا آغاز اس بجڈ کے بعد ہوگا بینل کوامی سرمایہ کاروں کے مطابق یہ تمام ترقیاتی منصوبیں دنیا مور میں سب سے بڑے منصوبیں ثابت ہوں گے اس وقت پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کی نظریں سعودی عرب کی طرف ہیں دنیا کے لحاظ سے قابل ذکر منصوبوں میں نیوم جدہ ڈاؤن ٹاؤن بحر احمر کے سیادی منصوبیں شامل ہیں ان منصوبوں کے بعد سعودیہ میں روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے ان سے حاصل ہونے والی رقم سے مملکت کسی اکیم آئیشت بھی مضبوط ہوگی یہاں ملازمتیں غیر ملکی سعودی شہریوں کو بہت زیادہ مواقع آئیں گے لہذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں یہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکیوں کو نکال دیا جائے گا ابھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے مزید غیر ملکی جو کہ ہنر مند ہیں اور اصل اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے وہ ان کے پاس تعلیمی قابلیت بھی صحیح ہے جالے ڈگرییں نہیں ہیں ان کے لیے مملکت کے اندر بے شمار مواقع پیدا ہونے کی بہت بڑی امید پیدا ہو چکی ہے دوستو اس بارے میں جو مزید معلومات آئی ہیں کہ مملکت میں اس وقت بہت سے ترقیاتی اور سنتکاری کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے اس تناظر میں بحر احمر کے ماسٹر پلان شاہ سلمان کو پیش کر دیا گیا ہے اس منصوبے کے پروجیٹ کا ماسٹر پلان تقریبا آخری مراحل میں ہے منصوبہ آلہ درجہ کی سیاحت کا عالمی منصوبہ ہے اس کا پہلا مللہ دوہزار بائس میں مکمل کر لیا جائے گا جس میں ہوتلوں کے تین ہزار کے قریب کمریں مکمل کیے جائیں گے ائرپورٹس تعمیر کیا جائے گا لگجری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی انتظامات کیے جائیں گے اس منصوبے کے تحت مکانات اور تفریح مقامات بھی تعمیر کیے جائیں گے بائس جزیروں کو ڈیویلپ کیا جائے گا ایک اندازے کے مطابق سلانہ دس لاکھ ٹویرسٹ آئیں گے ستر ہزار سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مملکت کے قومی اور آلہ سطح کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ یہاں ہونے جا رہی ہے اس بارے میں جو مزید اطلاع دوستو آئی ہیں کہ پیداواری کے لحاظ سے بائس عرب ریال کی آمدن متوقع ہے اور غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو لاکھوں ملازمتیں ملنے جا رہی ہیں لہٰذا یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے اوپر عمل درامت بجٹ کے اناؤنس ہوتے ہی شروع ہو جائے گا لہٰذا وہ تمام افراد جو کے مملکت میں موجود ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ روزگار کے مواقع خود دیکھیں گے دوستو بحر احمر اور خلیج ادن کے ساحل پر آباد سات عرب افریقی ممالک نے ریاض میں علاقہی ترقیاتی گروپ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے یہ گروپ سوڈان سومالیا جارڈن جبوتی یمن اور مصر پر مشتمل ہوگا اس گروپ کا مقصد عالمی تجارت جہازرانی کے تحفظ اور خطے میں امن و امان کو مضبوط بنانا ہے اس گروپ کے قیام سے سمندری راستوں پر درپیش مسائل سے نپٹا جا سکے گا ان ساتوں ممالک اعلیٰ عددار بوجل ایک جلاس میں نئے گروپ کے منشور کا بقیدہ اعلان کرنے جا رہے ہیں دوستو ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے ریاض میں اپنے نام سے غیر ملکی کو تین فاس فوڈ ریسٹوران کھلوانے والے سعودی شہری اور غیر ملکی کو الزام ثابت ہو جانے پر جرمانے اور سزا کا حکم جاری کر دیا ہے شامی شہری سعودی کے نام سے تین ریسٹورانٹ چلا رہا تھا تجارتی خلاف فرضی ثابت ہونے پر دونوں کو جرمانہ آئیت کر کے تینوں ریسٹورانٹ کو فوری دور پر سیل کر دیا گیا ہے سعودی شہر کا سجل تجارتی تجاری یعنی جس سے وہ بزنس کر رہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے مملکت میں کاروبار پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے اب یہ مملکت میں دوبارہ کاروبار نہیں کر سکے گا جرمانے اور سزا کے بعد شامی شہری کو ڈیپورڈ یعنی ملک بدر کر دیا جائے گا ان دونوں کی تشہیر یعنی پبلیسٹی مقامی اخبارات میں انہی کے خرچے پر کر دی گئی ہے اور جو شامی شہری ہے وہ مملکت میں دوبارہ اب نہیں آ سکتا ہے اس اسلیم میں وزارت تجارت نے تمام غیر ملکی افراد کو واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو وہ بقاعدہ لائسنس وزارت تجارت اور بلدیہ سے حاصل کریں اس کے بعد وہ اپنی یہاں سرمایہ کاری کرتے ہوئے مملکت میں جس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں مگر ایسے اپنا اس ٹیکسز اور دیگر جو اخراجات ہے اس سے بچاؤ کے لیے وہ سعودی شہریوں کا نام استعمال کر کے یعنی انہیں ڈھال بنا کر یہاں کاروبار کریں گے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا رہے گا دوستو سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے سعودی شہریوں اور تمام غیر ملک کے افراد کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ بائیو ٹرو مین ملٹی پرپس نامی دواء استعمال نہ کریں یہ دواء سعودی سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے اس کے استعمال سے آئین انفیکشنز خارش جلن وغیرہ ہو سکتی ہے آنکھیں سرک بھی ہو سکتی ہیں سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے اس کی خرید و فروک پر فوری طور پر پبندی آئیت کر دی ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس آپ اس کو پہلے سے خرید چکے ہیں تو اسے فوری طور پر ضائع کر دیں دوستو مکہ جدہ روڈ پر سیکیورٹی اداروں کی چیک پوائنٹ پر کی گئی کاروائی میں ایک غیر ملکی سے دو کلو سونے کے زیورات برامد ہوئے ہیں یہ غیر ملکی ان زیورات کو ساتھ تھیلیوں میں چھپا کر لے جارہا تھا پوچھنے پر وہ یہ نہ بتا سکا کہ زیورات اس نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیے ہیں مزید تفتیش کے لیے اسے سیکیورٹی اداروں نے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے دوستو وزارت عمل اور وزارت سہت کے درمیان اور وزارت سنت تجارت کے درمیان ایک معاہدے پر سائن ہو گئے ہیں جس میں آنے والے دنوں میں وزارت سہت کے بہت سارے شعبوں سے غیر ملکی افراد فارق ہوتے جائیں گے وہ اس طرح کہ وزارت عمل اور وزارت سہت اور سنت تجارت نے چالیس ہزار سعودی مرد اور خواتین کو دس سے زیادہ سہت کے شعبوں میں ملازمت دلانے کا سمجھوتا کر لیا ہے ان تینوں اداروں نے مفاہمتی یاداشت یعنی کہ اس پہ ایگریمنٹس آپس میں کر لیا ہے کہ روزگار پر اس پہ اس سسنے میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ملازمتیں دوہزار انیس سے دوہزار بیس تک وہ اس میں سعودی شعریوں کو رکھنے پر ترزی دی جائے گی وزارت محنت کا کہنا ہے کہ جب تک تمام ادارے ٹیم ورکے طور پر کام نہیں کریں گے تب تک سعودی زیشن کا عمل کامیاب نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو سعودی وزارت داخلہ نے تمام سرکاری اداروں کو اب شرط سے آن لین مربوط یعنی منسلک کر دیا ہے اس طرح اب ہر سرکاری ادارہ وزارت داخلہ سے اپنا کام آن لین کروا سکے گا اس سرویس کا آغاز جمعیاب کو بقیدہ اس کے افتداء کر دیا گیا ہے اس سرویس سے بہت سی خدمات حاصل کی جا سکیں گی اس سرویس کے ذریعے پاسپورٹ، احوال مدینہ، جیل خاناجات، امن و امان، ٹریفک اور اسلے کے محکموں کا آن لین کام کیا جا سکتا ہے دوستو موبائلی ٹیلی کام نے اپنے سعودی ملازمین کو اسطیفے دینے کی صورت میں گولڈن ہینڈشیک کی پیشکش کر دی ہے آج کل موبائلی کی اس پیشکش کے بعد کافی ہنگامہ برپا ہو چکا ہے بہت سے سعودی شہری موبائلی میں ملازمت کے خواہش مند ہیں جبکہ موبائلی پر یہ الزام ہے کہ اس کمپنی میں سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں اس وقت موبائلی پر کافی دباؤ ہے اور وہ شہریوں کو کوٹے کے لحاظ سے ملازمت فرام کر رہے گی موبائلی نے سعودی ملازمین کو گولڈن اینڈشیک کی پیشکش اور ترقیب دینا شروع کر دی ہے کہ جو سعودی اپنی مرضی سے استیفہ دے گا اس نہائے الخدمہ کے نام سے دیگر سولیات اور ریایتیں بھی فرام کی جائیں گی جبکہ اپنے اوپر لگائے گے الزام پر موبائلی کا کہنا ہے کہ وہ ایک پیشکش کو پیش کر رہے ہیں اسے قبول کرنا نہ کرنا ملازم کا اپنا حق ہے کمپنی کا اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے دوستو تائف منسپلٹی نے شہر کے مغربی علاقے کی مچھلی مارکٹ سے تین سو کلو گرام غیر میاری اور موزر سہت مچھلیاں ضبط کر کے ضائع کر دی ہیں بلدیا کے ہلکاروں نے فش مارکٹ کا دورہ کیا غیر میاری مچھلی جھینگے اور دیگر اشیاں ضبط کر کے دکانداروں پر بھاری جرمانے کر دی ہیں کیونکہ عوام الناس کی صحت سے کھیلنا وزارت کو کسی صورت قبول نہیں ہے دوستو تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے شراب کشیدہ یعنی شراب بنانے والی ایک بھٹی پر چھاپا مار کاروائی کر کے اسے چلانے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ بھٹی ایک پرانے طرز کے مکان پر بنائی گئی تھی اہلکاروں نے شراب کشیدہ یعنی شراب بنانے کی کام کرنے والے تمام علاق زبط کر کے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے دوستو جزان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بہت ساری کمیشنریوں میں کئی گھنٹے کی مستعدار بارش کے بعد سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں بعض شہریوں کے مکانات بھی پانی کے نظر ہو گئے ہیں متعدد سڑکے زیر آب آ گئی ہیں محکمہ شہری دفاع نے سعودی شہریوں گھر ملکیوں کو وادیوں سے دور رہنے کا کہا ہے کہ جہاں پر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈے کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا رزوانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جو آلڑی میں شیئر کر چکا ہوں وہ ویڈیو لازمی دیکھی گا السلام علیکم